دوبارہ سے مگر ابھی آپ نے بات کی when it comes to science تو not many scientists consider astrology a branch of science اس طرح سے astronomy is something else but not astrology تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس پر کیا دلائل آبری سکتی ہے دیکھیں بات سنیں ہر علم نے اپنی جگہ خود پیدا کی ہے بنائی ہے اور اس علم کے ہونے سے آنے سے دنیا میں کوئی سکولر انکار نہیں کرتا کس کو بھیجا گیا دنیا میں ہاں جب اس علم کا غلط استعمال شروع ہوا تو کچھ بین ہم پہ لگائے گے میں نے کہا نا کہ وہ boundaries میں cross نہیں کرتی بالکل بھی جو ہے تو جو ہے اکثر لوگ سوال کریں گے ان کو لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ ہی پتا ہوگا حالانکہ سچا کہ مجھے سب کچھ ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں 70 to 75% اسے guideline بولتی ہوں اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے حالانکہ میں اللہ کی جتنی بھی شکر گزار ہوں عبداللہ کم ہے کہ پچھلے تین سال سے ملک کے لیے پورا پیرا گراف میرے رب میری عزت بچا رہے ہیں پورے پیرا گراف کی جو ہے کہ جو میں ایک پیرا گراف بناتی ہوں اللہ نے اس کی عزت بچائی ہے اللہ اب بھی بچا لیں اس باری بھی تو جو ہے اس کو آپ نے علم کی بات کی دیکھیں یہی ستارے جو آپ کے ماہر فلکیات اور طرح سے پڑھتے ہیں میں ان کو اس طرح پڑھتی ہوں جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو جہاں جہاں جو جو ستارہ اس کے جس جس خانے میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تقدیر کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے میں انہی ستاروں کی اثرات کو پڑھتی ہوں اور جب میرا کلائنٹ میرے پاس آتا ہے تو اس کو میں کہتی ہوں کہ صرف مجھے اپنی ڈیٹ آف برد دی جائے ٹائم آف برد دیا جائے مجھے آپ اور کچھ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ میرا پہلا ٹیسٹ ہے کہ ان ستاروں سے میں نے پڑھنا ہے کہ کیا ماضی میں یہ بندہ ایفیکٹ ہوا ان ستاروں سے اچھا اس کے پریزنٹ میں اس کو یہ پریزنٹ کاؤز بھی مجھے خود ایکسپلور کرنا ہے کہ کیا یہ پریزنٹ یہ ستارے کا شکار اس وقت چل رہا ہے اور پھر انہی کی کلکولیشن کرتے ہوئے میں نے فیوچر میں جانا ہے اس لیے میں اس کو حساب کتاب کا علم کہتی ہوں نہ مجھے الہام ہے یہ پیغمبروں کی صفات ہیں نہ مجھے چہرہ دیکھ کے بتا سکتی اب آپ کا معصوم سا چہر ہے پر میں نہیں بتا سکتی کہ آپ میسنے ہیں یا معصوم ہیں جانوالی نہیں نہیں آپ میری ٹیم سے پوچھ سکتی ہیں بلکل آپ نے کہا ہے کہ ون پلس ون کو آپ نے دیکھنا کیسے ہے کہ اس کا آنزر ٹو ہے کہ that is how it is اچھا آپ نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب آئیسولیٹ ہو جائے گی تو اس پریڈکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ آئیسولیشن کب تک چلے گی یہ بھی آپ کا انٹرسنگ سوال ہے باب کو میں دلیل دے کے اس لیے بتاؤں گی تاکہ لوگ misguide نہ ہو اس علم کو علم کی طرح لیں خان صاحب کا ستارہ اب مجھے نا وہ ڈیٹ بائیس کی یاد نہیں ہے جب میرا ایک پیراگراف آیا تھا جس میں میں نے کہا تھا تین لوگ عثمان بزدار صاحب شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب ایز وزیر آزم یہ جو ہے ایک ستاروں کی ان کے گھرہ تنگ ہونے جا رہے اور اس سے پہلے میرا ٹیسٹ بھی بہت جگہوں پہ ہو چکا ہوئے کہ کیا مجھے کوئی چڑیا یا چڑیل مخبریاں دیتی ہے یا میں علم کی بیس پہ بات کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے امتحان میں سرخوروں ہوں اور جو ہے کہ میں نے اپنے علم کو وہاں پہ بھی پروف کیا کہ اس کو اسی طرح میں نے پڑھتی ہوں تو جو ستارے میں پہلے ان کو کہہ چکی تھی کہ جو ہے اب یہ ستارے ان تین لوگوں کے گھرہ تنگ کرنے جا رہے ہیں کہ خان صاحب مدت بائے ہک کر بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں آگے ان کو عدد نہ کاٹنی پڑے تو میں کہوں گی ساکھ بچائیں اس وقت جو ہے اقتدار پھر بھی مل جائے گا ان کو نواز شریف صاحب کی طرح تو میں بار بار کہتی تھی اپنا ساکھ بچائیں اور میں نے کہا تھا مارچ اینڈ پہ جو ہے اب خان صاحب کی بچت شاید نہ ہو کیونکہ نیا ایک وہ جو ہے یہ اپنی نا اہلی سے ہومیوپیتھک اپوزیشن کو جو ہے نا وہ پاورفل کر دیں گے حالانکہ آپ کو بھی پتا کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تھی خان صاحب کے دور اس وقت ہونسٹلی آپ کی باتوں سے آپ اسٹرولوجر نہیں پولٹیکل ایکسپورٹ لگ رہی ہیں کہ آپ صرف خبریں دیکھتی ہیں اور آپ یہ باتیں کہہ رہی ہیں لوگوں کو یہی لگتا ہے لوگوں کو یہی لگتا ہے ایسے نہیں ہوتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو لوگ تو اس وقت کہتے تھے کہ خان صاحب اگلے دس سال کے لیے لیکن وہ جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی دو گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا تب بھی میری پرڈکشن موجود ہے کہ یہ گرہن الیکشن دو ایکلپس کے درمیان میں ہو رہا ہے یہ خطرناک ہے یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اسی گرہن کو بیس بنا کے میں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ ناہل ہو جائیں گے اور جو ہے لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی یہ اب دونوں میں کتنا فرق ہے لیکن دونوں کی دلیل میرے پاس ڈیفرنٹ ہے تو جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں حالانکہ تب بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرانی ہوئی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مائنس ون ہو جائے گا اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی تب بھی علم کی بیس پہ اب دلہ کہا لیکن خان صاحب کے کلٹ کو تھوڑا برا لگ جاتا ہے کہ میں حالانکہ میں خود بتاتی ہوں کہ زندگی کا پہلا ووٹ اور آخری ووٹ میں نے خان صاحب کو ڈالا تھا اور جو ہے لیکن میں نے جب پرڈکشن دینی ہے میں نے ذاتی پسند نا پسند میں نہیں دینی ہے عبداللہ نہ میں نے تجزیہ کاروں کے تجزیہ سن کے دینی ہے نہ میں نے ہوا کا رکھ کے دیکھ کے دینی ہے ورنہ میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج آپ مجھے انٹریویو نہ کر رہے ہوں اچھے آپ کی ایک اور پرڈکشن تھی خان صاحب کی پرسنل لائف سے لے کے 2023 میں تو کیا ہمیں ایسی کوئی خبر سننے میں آ سکتی ہے اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا نہیں نہیں وہ صرف 2023 نہیں ہے یہاں پہ ٹائم فریمز ہیں جیسے میں نے جب خان صاحب نے ریحام صاحبہ سے شادی کی تھی تو گونج تھی اس پرڈکشن کی میں نے کہا تھا 26 اکٹوبر کے آگے یہ شادی نہیں چلے گی آٹھ جنوری کو نکاہ ہو رہا ہے اور میں نے کہا تھا کہ 26 اکٹوبر کے آگے نہیں چلے گی 26 ختم ہونے میں دو دن رہ گئے تھے اور وہ ڈیورس اناؤنس ہو گئی تھی ایکچولی خان صاحب کی تھوڑی سی انفارچنیٹ کیا ہے ان کے ذائچے میں کہ ان کو شادی راس نہیں ہے سیاست راس ہے ابھی بھی دیکھیں خان صاحب کی ذمہ کوئی سکینڈل نہیں نکل پا رہا جو سکینڈل بن رہے ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو جب یہ شادی بھی انہوں نے کی تھی تو اس وقت کہ خان صاحب کا ٹائم ٹھیک تھا جب مجھ سے پوچھا چاہتا تھا میں نے کہا جی اس وقت جیسے رہام صاحبہ نے کتاب لکھی ٹائمنگ رہام کی غلط تھی تو اس لئے اس کتاب کا کوئی اثر خان صاحب کی ساکھ پہ نہیں بہونا تھا اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں ٹی وی پہ کہتی رہی ہوں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایس اپوزیشن لیڈر خان کا ستارہ اسمان چھوے گا لیکن میں ان کو کہتی تھی کنگ میکر بنیے کنگ مت بنیے یہ بھی ٹی وی پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا کل کو اور آبیسلی وہ کس کے ہیرو نہیں ہیں بالکل تو جو ہے یہ جو آپ نے اہلیہ والی بات کی ہے اس کا ٹائم شروع ہوا ہے ایٹینٹھ جولائی دو ہزار تئیس سے اور پورا چونٹی چونٹی فور وہ چل رہا ہے اگر اس عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے ان کی سیاست ابھی تک خطرے میں مجھے جیسے میں نے کہا تھا بیس پنا کے اسی کو کیونکہ اٹھارہ جولائی کو وہ ستارہ آیا تھا خان صاحب کو ڈسٹرب کرنے کے لئے ستارے کا نام ہم سب کو پتا ہے ایسی چلیں میں تو بتا دوں نا مجھے تو نانا پھسمایا راہو کے تو نام تھا تو وہ ایٹینٹھ جولائی کو اس نے قدم رکھا اور میں نے کہا تھا سیاسی زندگی ازدواجی زندگی دونوں خطرات میں اب آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا بلٹیکلی کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے جی جی بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا دوہزار چودہ میں یا تیرہ میں تو میری نظر سے کلپ گزر آپنا تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے اے آر وائے کی سکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راہ سے شادی نہیں ٹھیک ہے تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے آپ دیکھیں جتنے مرضی یوٹن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آ دی